موسیقی 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 تب ہی کوئی بھی کینڈیڈیٹ چاہے وہ آرٹس کے بینگراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو سوشل سائنسے سے یا پیور سائنسے سے تعلق رکھتا ہو وہ بھی یہ سبچیکس رکھ سکتا ہے تو اس میں انٹرسٹ کا ہونا ضروری ہے تیسری کینڈیگری جو ہمارے پاس سبجیکس لیکشن کے حوالے سے آتی ہے وہ ہے لائنگویجز کی اب ہمارے پاس پاکستان میں جتی بھی لوکل لائنگویجز ہیں پشتو بلوچی اور سندھی اور پنجابی اور اس کے علاوہ جو اس ایریاز میں ہے وہ براوی ہے اور اسی طرح جو یہ لائنگویجز ہیں یہ ساری لائنگویجز اس وقت کینڈیڈیٹ آپ کر سکتا ہے جب اس کے پاس اس لائنگویج کی پریویس نالج اور کمانڈ جیسے کینڈیگری سائنس سبجیکس کے موالے سے بتاہت ہے کہ اس کے لئے پریویس نالج اور کمانڈ ہونا ضروری ہے اس طرح لینگویج میں بھی پریویس نولیج اور کمانڈ ہونا ضروری ہے جو شخص خود پشتن بیگراؤن سے تعلق رکھتا ہے پتھان ہے اور وہ بلوچی رکھ لے تو it's very difficult for him اور ہر کہ بلوچی کو کیسے وہ کرے اگر اسے لینگویج نہیں آتی تو تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے باتوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو تین کٹیگریز ہیں جس میں سائنس ان ٹیکنیکل سبجیکٹ سے پہلی دوسری کٹیگری سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہے اور تیسری کٹیگری جو لینگویجز کے سبجیکٹ ہے اگر ہم ان تینوں کی کٹیگری میں دیکھیں تو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ وہ ہیں جس میں آپ انٹریسٹ کے بیس پر کوئی بھی کینیلیٹس پڑھ سکتا ہے جبکہ سائنس سبجیکٹ اور لینگویجز جو ہے اس کے لیے پریویس نولیج اور کمانڈ کو ہونا بہت ضروری ہے تو جو بھی ایس پیرنس پورے پاکستان میں سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہے تو وہ تین ایریاز پر کام کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر اس کا بیگراؤنڈ سائنس سبجیکٹ کا ہے تو وہ سائنس سبجیکٹس آپٹ کریں اور اگر اس کا بیگراؤنڈ سائنس سبجیکٹس کا نہیں ہے تو سائنس سبجیکٹس بالکل آپٹ نہ کریں اور اس کے لیے اگر لینگویج میں بھی اس کا بیگراؤنڈ ہے تو وہ language opt کرے ورنہ languages بھی opt نہ کریں اس کے علاوہ جو social sciences ہے وہ کوئی بھی candidate opt کر سکتا ہے صرف اس کے لئے ایک شرط ہے کہ اس کا interest اس میں ہو کیونکہ interest اگر نہیں ہوگا تو سبجیکٹس آپ چاہے social sciences ہو چاہے کوئی بھی آپ لے کر سکتے اور اس کو آگے جا کے پڑھنی سکتے پھر آپ frustrated ہو جائیں گے اور frustration کی وجہ سے آپ مایوسی کے شکار ہوں گے اور آپ سے پھر سبجیکٹس کور نہیں ہو پائیں گے اور بہت سارے aspirants پر پاکستان میں اس وقت اس category میں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پرپر طریقے سے guidance ملے تو وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں